بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام مقدس مقامات کے ساتھ محمد اسکری ازدانی آپ کی خدمت حاضر ہے حسین ابن امیر نے منجنیکوں کے ذریعے سے کعبے کی دیواروں کو حلا دیا عبداللہ ابن زبیر پناہ لیے ہوئے تھے کعبے کی دیواروں اور غلاف جو ہے اس کو آگ لگی جل کر خاکشتر ہو گیا فوری طور پہ تعمیر نہیں کیا گیا آخانہ کعبہ کو بلکہ عبداللہ ابن زبیر نے چھوڑ دیا کہ جب لوگ حج پہ آئیں گے تو وہ آ کے کعبہ کو منحادم دیکھیں گے اور اس کی حالت کو دیکھیں گے تو وہ شامی لوگوں کے خلاف ان کی نفرت اور زیادہ بڑھ جائے گی لوگوں کے درمیان یزید اور اس کی فوج کے خلاف اُبھارنے کے لیے عبداللہ ابن زبیر نے کعبے کی تعمیر کو اس وقت تک روکے رکھا کہ جب تک حج کا موسم نہیں آیا اور جب حج کا موسم آیا تو اس کے بعد لوگوں نے دیکھا تانو تشنی کی اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ کی تعمیر کے بارے میں پلان بنایا جب کعبے کی تعمیر کرنے لگے عبداللہ ابن زبیر تو اب معاملہ یہ تھا کہ کیا اس کو اثر نو تعمیر کیا جائے یا اس کی مرمت کر دی جائے جو دیواریں ہلی ہیں انہی دیواروں کی مرمت کر دی جائے یا اس کو واقعاً اثر نو تعمیر کیا جائے بنیادوں تک کھود کے حضرت عبداللہ ابن عباس کی رائے یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مرمت کرنا چاہیے اس کی تعمیر اثر نو دیواروں سے نہیں بلکہ اسی طرح سے اس کی تعمیر جو ہے وہ ہو جانی چاہیے عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ نہیں جب ہم اپنے گھر کو اچھا بناتے ہیں اور اس کی تعمیر کرتے ہیں تو ہمیں کعبہ کو بھی اثر نو تعمیر کرنا چاہیے تین دن تک انتظار کیا اور بقول بعض محققین کہ استخارہ کیا اور اس استخارے تین دن کے بعد یہ اس نے تیہ کیا کہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا اب کعبہ کی جب دوبارہ تعمیر کا مرحلہ شروع ہونے لگا تو کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت آئیشہ والی وہ روایت بھی جناب عبداللہ ابن زبیر کے ذہن میں تھی بخاری مسلم میں جس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ام المومنین آئیشہ اگر تیرے اس خاندان کا زمانہ جاہلیت قریب نہ ہوتا تو میں کعبہ کو گرا کے انہی بنیادوں پہ تعمیر کرتا کہ جو ابراہیم نے تعمیر کیا تھا چونکہ قریش نے جو قعبہ تعمیر کیا تھا وہ قعبہ قریش کی یہ تعمیر جو ہے وہ تعمیر ابراہیمی کے مطابق نہیں تھی حضرت ابراہیم کی تعمیر میں حتیم وہ ڈی جو بنی ہوتی ہے اب جو لوگ حج عمرہ پہ جاتے ہیں وہ جو ڈی سی جس کے اوپر سے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا تواف جو ہے وہ اس کے اوپر سے کیا جاتا ہے اندر سے نہیں کیا جاتا کیوں اس لیے کہ وہ بھی قعبہ کا حصہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر قعبہ فرمائی تھی وہ اس میں ڈی یہی دیوار تھی کالر ایک میرے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم محسن بھر روم سے جی محسن بھر آپ کے موجود کے حساب سے ہے یا نہیں ابھی جو قعبہ ہے میرا خیال یہ سکس آرنیڈنٹونٹی سیون سکوئر فیٹ بنتا ہے بھی آج کر اور اس کی جو ہائٹ ہے تھرٹی نائن فیٹ کے قریب ہے تو جب حضور یعنی کہ جب فتح مکہ کے وقت جب حضرت علی نے حضور کے کندے کے اوپر چڑھ کر بت توڑے تھے تو اگر بت اوپر پڑے تھے تو تھرٹی نائن فیٹ تک تو نہیں پہنچ سکتے تھے اگر دو آدمی کو آپ کھڑا کرنے تو اس کو تھوڑا سا ایکسپین کریں کہ کعبہ کیا یہ اریجنل سائز اس کا کیا تھا تاکہ اس سے تھوڑا دازہ اور کچھ چیزوں کا بسید بسنا تھا اسلام علیکم اسلام علیکم جی علیکم السلام کون بھائی کان سے جی جی میں لحاظ حضرت بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے جی فرمائی جی میں الحمدللہ پہلے آپ کا محمد اطلاع لیکن الحمدللہ آپ سننی ہو گئے ہیں تو آپ سے پہلے بھی کچھ اس طرح کی قیسٹنز آتے رہتے ہیں جن کے وجہ سے بندہ جانا وہ بہت زیادہ اس کا منٹل لیول عدیب ہو جاتا ہے کیا سرال سیل کے بعد کسی انسان کی ضرورت ہو سکتی تھی کہ جو کعبہ اوپر حملہ کیا جاتا ہے کہ کچھ ہوتا ٹھیک ہے اور آپ حاتیم کے بات کرنا ہے کہ جو ڈی شیپ ہے وہ ڈی شیپ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیکم کی اس وقت کی وہ جو آپ کے چچا ابو جہل اور اس وقت قریش کی لوگوں نے تو تمیز کی تھی اس وقت ہی کیا ہے عبد المطلب ڈی شیپ جو ہے اور یہ واقعی حاتیم جو ہے وہ کعبہ کا حصہ ہے کچھ لوگوں کی اس وقت یہ جب خواہش ہوتی تھی کہ ہم اندر تواف کریں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہی یہ چیز چھوڑ دی گئی ہوئی ہے کہ اگر وہ باہر بھی تواف کریں تو اس کا مطلب اندر ہی ہے تو باقی جو شامیوں کا یا منو میاں کی تو ساری چیزیں ہیں وہ اور چیزیں ہیں اور تائشہ کے روح سے جو آپ نے جو روایت نتل کی ہے اور وہ اس وقت اکسٹ ہجری کے بعد ہی عزید کا دور ہے اور حضرت تائشہ تو اس وقت ہی نہیں بڑی مہربانی بڑی نوازش آپ کی آپ میرے بھائی پروگرام میں شامل ہوئے پروگرام کو ضرور دیکھئے گا یہ روایت میں نہیں بیان کر رہا یہ امام بخاری نے اور امام مسلم دونوں نے نکل کی ہے میں ابھی آپ کو حوالہ دیتا ہوں اور اس کو چیک کیجئے گا یہ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے کسی سے بھی پوچھ لیجئے گا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کوئی بات بھی ہم ایسی نہیں کر رہے کہ جو بات جو ہے وہ اور رہی یہ بات کہ ام الممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت موجود نہیں تھی تو یہ روایت جو ہے یہ بخاری و مسلم نے نکل کی ہے پیغمبر گرامی نے ام الممنین سے فرمایا تھا اور پھر یہ روایت چلتے چلتے یہی وجہ بیان کی جاتی ہے عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کو کیوں تعمیر کیا تھا محققین اس بات کو نکل کرتے ہیں اس کی دو وجہ تھی ایک وجہ حضرت عم الممنین سے جو انہوں نے روایت سنی تھی وہ تھی کہ کعبہ اپنی اصل اس تعمیر ابراہیمی کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہے اور دوسری بات جو ہے وہ یہ تھی کہ حسین ابن نمیر نے منجنیکوں سے ابھی ہم نے وہ سارے حوالے آپ کی خدمت پہ پیش کیے وہ کتاب شیعوں کی ایک بھی نہیں ہے کہ جس کا ہم نے حوالہ دیا وہ ساری کی ساری کتابیں جو ہیں وہ برادران کی ہیں اور یہ بات تو اظہر میں نہ شمس ہے آپ مطالعہ فرمائیں کہ جناب عبداللہ ابن زبیر نے پناہ لی تھی کعبہ میں حسین ابن نمیر نے کوہ ابو قبیس پہ منجنیکیں لگائی تھی اور پھر یہ بھی روایت لکھی ہے کہ آسمان سے ایک بجلی گری تھی ان منجنیکوں پر کہ جس کی وجہ سے وہ منجنیکیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی اور کچھ لوگ بھی وہاں پہ مارے گئے تھے عبداللہ ابن زبیر اور یہ کعبہ جو موجودہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے یہ وہ عبداللہ ابن زبیر والی بھی تعمیر نہیں ہے میرے بھائی اسی لیے ہم اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کے نالج میں اضافہ ہو تمام احباب جو ان مقدس مقامات کی ہسٹری سمجھنا چاہتے ہیں انہیں یہ سمجھ آ جائے ابھی ہم اس بات کو عرض کریں گے جناب عبداللہ ابن زبیر یعنی حضرت زبیر کے فرزاند کی حکومت تھی اور انہوں نے پھر اس خانہیں کعبہ کو انہی بنیادوں پہ تعمیر کیا کہ جو بنیادیں حضرت ابراہیم والی تھی حتیم کو انہوں نے کعبہ میں شامل کیا اس کعبہ کے دو دروازے لگائیں ایک دروازہ یہی جو اس وقت لگا ہوا ہے اس دروازے کو جناب عبداللہ ابن زبیر نے نیچے زمین کے برابر لگایا تھا اور اس کے سامنے ایک دروازہ اور جو ہے وہ دوسری طرف رکنے یمانی کی اس سائیڈ جو ہے وہ لگایا تھا یہ فرق ہے عبداللہ ابن زبیر اور قریش والی تعمیر میں آپ کی خدمت میں یہ اس لیے عرض کیا ہے کہ آپ مزید مطالعہ کریں پھر آپ کو پتا چلے گا کالر ایک اور میرے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم علحمدللہ ڈاکسا بڑا اچھا پروگرام آپ کا جارہا ہے ماشاءاللہ کافی انفارمیٹیو تقدس کعبہ کے مطالعہ آپ نے کہی ابھی میں سوچ رہا تھا جب آپ بیان کر رہے تھے کہ تقدس خانہ کعبہ او زمانے کے جو صدور اسلام کا زمانہ ہے اس میں مسلمانوں نے صحیح طور پر میرے خیالے تقدس خانہ کعبہ کو اہمنیت نہیں دی جس طرح آپ نے ابھی وضع فرمایاتا ہے کہ حضرت امام حسان علیہ السلام نے تو اس کی تقدس کے خاطر اپنے حج کو عمرے میں بدل دیا اور دوسرے قسم کے مسلمان جوتے انہوں نے اس میں پناہ لینے کی کوشش کی اس کا مطلب ہے ان کے نظریے میں خرمت کعبہ اتنی اہم نہیں تھی جتنی ان کی اپنی زندگی تھی تو اس قسم کے یہ دو متضاد جو گروہ تھے اسلام کے یہ میرے خالے صدر اسلام میں ہی پیدا ہو گئے تھے کیا میرا صحیح یہ درستے ذرا اس پر واضح طبیعہ کو کنفیزن ہو رہا ہے جوہاں میں یاد رکھیں پروردگاہ میں بڑی مہربانی ڈاکٹر گویور صاحب میں چاہوں گا کہ یہ حوالہ جو ہے وہ بلکل اصلی الفاظ میں آپ تک پہنچ جائے کالر ایک اور میرے ساتھ ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم مولانا صاحب آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں جی الحمدللہ میرے بھائی کون جی میں سجاد بہو رہا ہوں قادر سے مولانا صاحب میں آپ کا ہمیشہ یہ جو بھی بات چیتیں سنتا ہوں بڑے ٹھیک تحقیقے سے آپ اب بات کرتے ہیں انشاءاللہ ادرزر نہیں کرتے تو آئندہ پروگرام میں حضرت مختیف سخفی رحمت اللہ علیہ اور بی بی اپنی جو ہیں مجھے نام بھی ابھی ان کا کردار بھی ضرور بیان کرنا انشاءاللہ بڑی نوازش بڑی مربانی شکریہ یہ حوالہ میں چاہوں گا کہ میرے بھائی جو ابھی کالر تھے پہلے اس کالر سے پہلے وہ سن لیں یہ حوالہ ہے بخاری شریف کا جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر دو سو پندرہ ہے اور مسلم شریف کی جلد نمبر ایک اور صفحہ نمبر چار سو انتیس ہے اور روایت کے اصل لفظ یہ ہے کہ آئشہ پیغمبر اگرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ آئشہ اگر تیری قوم کا زمانہ جاہلیت قریب نہ ہوتا اور مجھے ان کے انکار اور باہمی تصادم کا خوف بھی نہ ہوتا تو میں اس حصے کو ضرور بیعت اللہ میں داخل کر دیتا اس کا دروازہ زمین کے برابر بنا دیتا بلکہ اس کے دروازے ایک مشرق اور ایک مغرب میں بنا دیتا جس سے ہر آدمی بیعت اللہ شریف میں داخل ہونے کی سعادت سے بے سہولت شرف بار ہو سکتا یہ بخاری و مسلم کے الفاظ ہیں میرے بھائی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب سورہ فیل کے بعد بھی کوئی شخص ایسا کام کر سکتا ہے تو میرے بھائی آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں آپ بنی امیہ کی وقالت کرنا چاہیں تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا یقینا آپ بن امیہ کی وقالت کر سکتے ہیں لیکن کیا تاریخ کو جھٹلایا جا سکتا ہے کہ حسین بن نمیر نے عبداللہ ابن زبیر پہ حملہ نہیں کیا تھا کیا اس بات کو جھٹلایا جا سکتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن زبیر جو ہیں انہوں نے اپنے دفاع کے لیے کعبے کو ڈال کے طور پہ استعمال کیا تھا یہ وہ بات ہے کہ جس کا کوئی بھی منصف مزاج اور تاریخ سے ذرا واقفیت رکھنے والا بھی انکار نہیں کر سکتا اور پھر جناب عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ تاریخ مکہ بھی پڑھ کے آپ دیکھیں اور تاریخ مکہ میں یہ ساری باتیں آپ کو مل جائیں گی کہیں سے بھی کسی بھی مصنف کی بات جو ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں میں نے اس پہ بہت زیادہ حوالے دیئے اور میں دوبارہ نہیں چاہتا کہ ان حوالوں کو جو ہے وہ پھر نقل کروں لیکن پھر ایک مرتبہ ایک دو حوالہ جو ہے اس کو سن لیجئے گا علامہ ابن حجر اسکلانی نے بخاری اور مسلم کی روایات کی توضیح و تشریح میں کچھ چیزیں نقل کی ہیں اور اس میں امام مسلم نے عطا بن عبی ربا سے روایت کی ہے کہ جب یزید کے زمانے میں شامی فوج نے مکہ پر حملہ کیا اور بیت اللہ شریف جل گیا انہوں نے جو کرنا تھا سو ہو گیا ایک اور حوالہ سنیے امام فاقعی تاریخ مکہ میں یزید ابن رومان وغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب اہل شام نے کعبہ شریف کو جلا دیا اور منجنیکوں سے سنگ باری کی تو کعبہ شریف گر گیا امام ابن سعد نے یعنی طبقات ابن سعد میں ابی حارس بن زمعہ سے یہ روایت ہے کہ حسین ابن نمیر کو ربی الاول کے چو سٹھ ہجری کو یزید کے مرنے کی اطلاع ملی شامی فوج کی سنگ باری سے بیت اللہ شریف کی دیواریں اوپر سے نیچے تک ہل گئیں اور گلاف کعبہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اوڑ گیا یہ چند ایک مثالیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں ویسے پہلے ہم مکمل حوالہ جات دے چکے ہیں واقعاً تاریخ پڑھتے تو آپ کبھی بھی یزیدیوں کے دفاع اور بنی امیہ کے دفاع کی طرف نہ جاتے بنی امیہ کا دفاع اور بنی امیہ کی محبت مجبور کرتی ہے کہ اس کے لیے بہانے بنائے جائیں کہ بھلا کوئی کعبے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے یقیناً میرے بھائی ہوا تھا ہر بندہ مانتا ہے کالر ایک اور میرے ساتھ ہے السلام علیکم جناب والی کون بھائی کہاں سے جی؟ جی میں ہمزہ گزن پرمان بات کر رہا ہوں خیر پور میرے سے جی خیر پور میرے سے جی جی ہم ہلو کال ڈراب ہو گئی جی وقت بھی میرے پاس انتہائی مختصر رہ گیا ہے میں جاتا کالر ایک اور ساتھ ہیں جی اسلام علیکم جی پیر مولا علی مدد کا جی پیر مولا علی مدد کا فرمائیے کون کاؤں سے جی میں ابھی یہ تارف کر رہا تھا لیا ساتھے بات کر رہا ہوں جی جی تو ابھی آخری بات یہی ہے نہ تو بنو مہیا کی ہے نہ بھی اس طرح کوئی بھی اور ہے یہ جو مقدس مقامات ہے مقابہ شریف ہے یا نجسی اکنس ہے امریکن فوجیں بھی ان چینوں سے دھڑاتی ہیں آپ کو بھی اس لئے سے پتانا چاہیے جی جی اگر اس وقت بھی محمود غدر کیا نام جن کا کراتوار کے دوران بھی ان کی اتنی جرد نہیں ہوئی کہ وہ مدینہ شریف کے تین ماہل تک وہ آئے ہیں اس سے آگے وہ آتے ہیں اور عامل فیل کا واقعہ اور سورہ فیل سبھی انسانوں کے سامنے ہیں تو بنو مہیا کا یا کسی بھی چیز کا یہ چیزیں جو بہت پرانے ہیں ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں کوئی بات موجودہ سیچویشن جو بھی ہے اسلامی وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں پاکستان میں کیا کوٹے والے واقعات حالانکہ میں خود پہنے کی بیان کر چکا ہوں کہ میں اہل سنت ہوں پہنے اہل تشیر تھا میرے کچھ اہل تشیر ہیں اہل تشیر ہیں بڑی نوازش بڑی مہربانی میرے بھائی آپ شیعہ سے اہل سنت ہو گئے آپ کو اپنا مذہب جو ہے وہ مبارک ہو ہم اس حوالے سے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں میں جو بات کر رہا ہوں وہ اتنی مسلم ہے کہ آپ کیوں اس پر پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تعمیر کعبہ کی ہم صرف تاریخ جو ہے وہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا اور ملت اسلامیہ کے جس بندے کو پتا چلے گا کہ بنی امیہ اس قسم کے تھے یقیناً ان کے دل میں ان کی محبت نہیں رہے گی کعبہ کو کئی مرتبہ تعمیر کیا گیا بسا اوقات کعبہ کعبہ شریف کو اگر تعمیر کرنے کے لئے گرایا گیا ہے تو اس وقت ایک اچھی سوچ اور بہتر تعمیر کے لئے گرایا گیا قریش نے گرایا بنایا ان کی سوچ میں یہ تھا چونکہ سلاب آیا اس کی وجہ سے کعبہ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ وہ طاقت قوت نہ رہی دیواروں میں تو اس کو دوبارہ بنایا گیا منہدم ہو گیا سلاب کی وجہ سے انہوں نے کعبہ کو تعمیر کیا یہ تاریخ کا وہ واقعہ ہے کہ جس کا کوئی بندہ بھی انکار قاری نہیں سکتا جناب عبداللہ ابن زبیر کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ کہی جاتی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کعبہ کی تھی تعمیر کعبہ کیوں کی تھی کیا وجہ تھی قریش کا زمانہ تو ابھی بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا یہ کیوں تھی تقریبا ایک صدی کے بعد تعمیر کعبہ کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ عبداللہ ابن زبیر جو ہیں ان کے اس دور میں یزیدی فوج نے چڑھائی کی کوہے ابو قبیس پہ منجنیکیں لگائی گئیں اور منجنیکیں لگا کے کعبے پہ پتھر برسائے گئے جس کی وجہ سے قابہ جو ہے وہ خاصی حد تک ڈیمج ہو گیا تھا اور پھر عبداللہ ابن زبیر نے اس قابے کو تعمیر کیا اور تعمیر کرنے کے بعد آگے چل کے ہم پھر بیان کریں گے کہ عبدالملک بن مروان کے دور میں حجاج ابن یوسف نے اس کو دوبارہ تعمیر کروایا تھا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے اس میں زیادہ وقت بھی نہیں گزرا بہت تھوڑے عرصے کے بعد یعنی دس سال کے بعد جو ہے وہ دوبارہ حجاج ابن یوسف نے عبدالملک بن مروان کے حکم سے اس کو تعمیر کیا تھا اور اس کی بھی وجوہات ہم آگے چل کے بیان کریں گے اور پھر اس کے بعد بھی اس کی تعمیر ہوئی ہے اور وہ تعمیر ہوئی ہے اہد عثمانی میں لیکن یہ بات اپنے طور پر مسلم ہے اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یزیدی فوج نے منجنیکوں کے ذریعے سے کعبے پہ سانگباری کی کعبے کا پردہ جو ہے اس کو جلایا گیا حتی اس کی دیواروں کو اب اس کی وجوہات پہ آج تک محققین جو ہیں وہ اس بات کو تیہ کرنے سے کاسر ہیں کہ یہ وجہ کون سبب کون تھا کس نے کس کی وجہ سے کعبے کی دیواروں کو کعبے کے گلاف کو آگ جو ہے وہ لگی آیا عبداللہ ابن زبیر کے ساتھیوں کی وجہ سے وہاں پہ چکے وہ خیمے لگائے بیٹھے تھے اور کہا جاتا ہے کہ کسی ایک خیمے میں جو ہے وہ آگ جو ہے وہ جلائی گئی اور اس آگ کی وجہ سے جو ہے وہ آگ جو ہے وہ غلاف کعبہ کو لگی یا یہ کہ جو ہے وہ شامی فوج کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے لیکن اس حوالے سے تو سارے مانتے ہیں کوئی اس بات کا انکار جو ہے وہ نہیں کرتا کالر آخری جی میرے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام قبلہ جی علیکم السلام علی جان صاحب قبلہ سورہ احفیل کے بارے میں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سورہ احفیل میں ماضی کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس سورہ احفیل میں کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آئندہ بھی کعبے پہ حملہ ہوا تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے وہ ماضی میں ہوا تھا یہ تو کہ سورہ میں ملتا نہیں اور دوسرا عزرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ عبرہ آیا ہے قابے کو مصمار کرنے کے لیے تو سرکار نے قابے کا غلاف پکڑ کے یہ کہا کہ اے اللہ ہم بھی تیرے ہیں اور یہ گھر بھی تیرا ہے آپ 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 پر یہ لازم ہے کہ ہماری بھی آفاظت اور اس قابے کی آفاظت بھی فرما اگر نہیں فرماتا تو تو جانے تو تیرا کام جانے تو جب ایسا دعا مانگنے والا جب یزیدیوں نے اس کو مصمار کیا کوئی ایسا دعا مانگنے والا وہاں موجود تھا نہیں تھا تو بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رب بالعالمین ہے تو دنیا میں آزارو لوگ بھوکے رہتے ہیں اور کھانا نہیں ملتا پیاسے رہتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب بالعالمین نہیں ہے یہ تو کوئی دلیل نہ نہ ہوئی کیونکہ وہ تو ماضی کی بات ہو رہی ہے آج ناگی بات میں سورہ فیلم میں کہیں بھی نہیں ہے شکریہ جی بڑی نوازش بڑی مہربانی علی جان صاحب ایک بات میں اور عرص کروں کہ شامی فوج کعبے کو نہیں گرانے آئی تھی انہوں نے جو منجنیکوں سے پتھر برسائے ان کا حدف اور مقصد کعبہ نہیں تھا بلکہ وہ عبداللہ ابن زبیر اور اس کی فوج پہ حملہ کر رہے تھے عبداللہ ابن زبیر نے پناہ لی تھی چونکہ کعبے میں لہٰذا اس کی فوج پہ وہ حملہ ہو رہا تھا عبداللہ ابن زبیر پہ وہ حملہ ہو رہا تھا چونکہ وہ کعبہ کے چاروں طرف خیمے لگائے ہوئے تھے لہٰذا وہ گولے کعبے کو لگے اور کعبے کی دیواریں جو ہیں وہ منحدم ہو گئیں دوسرا یہ کہ کعبے کا دفاع اور حفاظت کرنے کے لیے بھی جس طرح علی جان صاحب نے کہا اس طرح سے وہ کوئی شخص جو ہے وہ موجود نہیں تھا اس دور میں کعبے کی حفاظت نہیں بلکہ کعبے کو ڈھال بنایا گیا تھا البتہ میں زیادہ اس حوالے سے نہیں عرض کرتا عبداللہ ابن زبیر نے جب کعبے کو تعمیر کیا تو تعمیر کرنے کے بعد دو تین خصوصیات ہیں عبداللہ ابن زبیر نے جو تعمیر کی تھی ایک تو یہ کہ اس کو حضرت ابراہیم والی تعمیر کے مطابق جناب عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کیا تھا جناب عبداللہ ابن زبیر نے حتیم کو شامل کر کے بنایا تھا اس کا دروازہ جو ہے وہ زمین کے برابر کر دیا تھا اور پھر یہ کہ دوسری طرف بھی ایک دروازہ جو ہے وہ لگا دیا تھا قریش نے جب تعمیر کی تھی تو کعبے کی چھت کو قائم رکھنے کے لیے چھ ستون کعبے کے اندر جو ہیں وہ لگائے گئے تھے عبداللہ ابن زبیر نے کعبے کی تعمیر کی تو وہ چھ ستون میں سے تین ستون کو باقی رکھا ایک کام جو کیا عبداللہ ابن زبیر نے وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ جو اس دور میں موجود تھے کہ اس کعبے پہ کہاں کہاں سے پتھر لائے گئے تھے قریش والی تعمیر میں انہی پہاڑوں سے دوبارہ پتھر لائے کعبے کو تعمیر کیا گیا لہذا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر جو ہے یہ تعمیر تعمیر حضرت ابراہیم کے مطابق تھی اور جیسا کہ ہم نے پہلے ارز کیا ام الممنین حضرت آئیشہ کی روایت کے جو نقل کی گئی ابو خاری و مسلم میں اس کا بھی پاس رکھا گیا کیوں اس لیے کہ اس روایت کے مطابق پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ و کی یہ خواہش تھی کہ کعبے کو تعمیر ابراہیمی کے مطابق رکھا جائے لہذا محققین یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر نے پیغمبر گرامی کی اس خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کعبے کو تعمیر ابراہیمی کے مطابق جو ہے وہ تعمیر کیا تھا آگے چل کے ہم اس بات کہ کس کس موقع پہ پھر اس معاملے کو آگے بڑھایا گیا اور کتنی مرتبہ تعمیر کعبہ جو ہے اس کو کیا گیا ابھی دو تعمیر کعبہ رہتی ہیں ان میں سے ایک تعمیر کعبہ اس وقت ہوئی تھی بہت تھوڑے عرصے کے بعد اور وہ عرصہ ہے عبدال ملک بن مروان کا اور پھر اس کے بعد عثمانی دور میں تعمیر کعبہ ہوئی تھی انشاءاللہ پروگرام آپ دیکھتے رہیے اگلے پروگرام میں اسی وقت اسی دن ہم یہ پروگرام مقدس مقامات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کعبہ کی تعمیر باقی اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے محمد اسکر جزدانی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ